موسیقی 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 اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس سکتر منرلہ نے بارہ صفحات پر مبنی جو ہے وہ ایک فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے اور اس فیصلے میں جو ہے اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ کس طرح سے جو جولائی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جب انہوں نے کاغذات نامزد کی جو ہے فیصل وڑا نے جمع کرائے سبح میں جو ریٹرنگ افسر کے پاس تو اس میں انہوں نے اپنی جو جو امریکی شہریت تھی اس کو چھپایا اور اس میں جو اسلامباد ہائی کوٹ نے جو ایک سپریم کوٹ کا جون دوہزار اٹھارہ کا آرڈر ہے حبیب اکرم کیس اس کا ریفرنس لیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کی سربراہی میں جو پانچ روپی بینچ تھا اس نے ایک میار سیٹ کر دیا تھا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا ایک اس میں پروفارما متعارف کرایا گیا تھا اور ایک ایفی ڈیوٹ متعارف کرایا گیا تھا جس کے مطابق سپریم کوٹ نے کہا تھا کہ اگر کسی نے اس میں غلط بیانی کی تو ایسا تصور کیا جائے گا کہ جیسے یہ فالس انفرمیشن یہ جھوٹی انفرمیشن جو ہے وہ سپریم کوٹ میں داخل کی گئی ہو اور پھر اس کی جو ہے وہ سزا ہوگی کنٹمٹ آف کوٹ کی جو ہے اس پر جو ہے اس کو سزا ملے گی اور پھر اس کی ناہلی کا بھی لکھا تھا کہ وہ ڈسکوالیف آئے اس کو جو ہے وہ کیا جائے گا تو اب جو ہے یہ کیس جو فیصل وارڈا کا ہے یہ اپنی اسلامباد ہائی کوٹ نے فیصلے میں لکھا یہ اپنی آہ ترس کا ایک پہلا کیس ہے یہ ایک منفرد کیس ہے کیونکہ جو ساکیم نصار صاحب کی جو جیجمنٹ تھی اس کا جو پہلا ایک شکار ہے وہ فیصل وارڈا ہوئے کیونکہ اس سے پہلے اس کی کوئی عدالتی نظیر نہیں ملتی کہ سپریم کورٹ نے کوئی اس قسم کا ایک آرڈر جو ہے وہ پاس کیا ہو اور اس کے بعد جو ہے کسی رکھتے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اپنے اس کو ڈی سیٹ کیا گیا ہو اور ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی گئی ہو تہم اب جو یہ فیصل وارڈا جو ہیں یعنی الیکشن کمیشن کا آرڈر جو ہے اسلامباد ہائی کوٹ میں چیلنج کیا تو اس میں ساتھ ساتھ ان کے خلاف جو ہے وہ پھر جو سپریم کورٹ نے اپنے جو حبیب اکرم کیس میں جو آرڈر لکھتا اسلامباد ہائی کوٹ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کا پاکستان اسلامباد ہائی کوٹ جو ہے یہ اس بات کے پابند تھے کہ وہ سپریم کورٹ کے اس جو فیصلے پر عمل درامت کرواتے تو اب یہ ہوگا کہ فیصل وارڈا صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو فوجداری کی کاروائی جو ہے وہ بھی شروع ہوگی کیونکہ انہوں نے جو ایک جھوٹا ایفی ڈیوٹ جو ہے جس کو الیکشن کمیشن نے جھوٹا قرار دے دیا ہے اور اس کے سچا ہونے کے بارے میں جو ان کے وکیل جو ہیں انہوں نے بھی کوئی اتنے زیادہ دلائل نہیں دیئے تو اس پر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ آہ فوجداری کی کاروائی بھوگتنا پڑے گی اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی جب جو آہ پروسیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی تو پھر اگر وہ گرفتاری سے بچنا نہیں چاہتے تو ان کو اپنی جو ہے وہ آہ پری ارسٹ بیل بھی کرانی ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس سطر مندلہ ہیں انہوں نے اپنے آرڈر میں بڑے واضح طریقے سے یہ جو ہے یہ چیز جو ہے وہ اسٹیبلش کی کہ کس طرح جو فیصل وارڈا جو ہیں وہ آہ قانونی جو پروسیس ہے اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے رہے اور پھر جب اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ لکھا کہ فیصل وارڈا جو ہیں وہ ان کی جو پیٹیشن ہے وہ آہ جو جو جسپس کی جاتی ہے الیکشن کمیشن کا آرڈر جو ہے وہ بحال کیا جو ہے انہوں نے برقرار رکھا اور یہ بھی لکھا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ وہ فیصل وارڈا کو ڈسکوالی فائنے کرتے اور یہ جو بات جو ہے وہ اٹھائی گئی تھی کہ یہ کوئی کوٹ آف لا نہیں ہے اور دوسری یہ کہ یہ جو جو نہ اہلیت ہے یہ فور لائف نہیں ہے اس پر بھی اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ لکھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس کوئی ایسا رستہ دوسرا جو ہے وہ نہیں تھا کہ وہ فیصل وارڈا کے خلاف کاروائی نہ کرتا اور جو ہے آخر میں جو ہے پیرا گراف میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس نے جو ابزرویشنز دی ہیں اور انہوں نے یہ اس میں لکھا کہ یہ جو فیصل وارڈا صاحب نے کیا یہ ان کا اپنا کیا درہا ہے جو اس کے کانسیکونسز ہیں وہ ان کے خود ذمہ دار ہیں اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ عدالت کے لیے یہ خوشائن بات نہیں ہے کہ وہ کسی رکن پارلیمنٹ کی جو ہے وہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن اس کی الیجیبیلیٹی جو ہے وہ ایک کانسٹوٹوشنل کورٹ تہہ کرے اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ سپریم ہے سپریم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے لیکن عدالت جو ہے اس کو مجبورا اس قسم کے جو ہے معاملات میں انٹروین کرنا پڑتا ہے تاہم انہوں نے اس بات کا فیصل وارڈا پر جو ہے وہ ذمہ داری رالی کے وہ اپنے ساتھ کیے کہ خود ذمہ دار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو آہ کرل مریم نواز کا جو کیس ہے اور اس میں نیب سے جو ہے وہ اس آمباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے جو ہے وہ آہ کہا تھا کہ آپ کوئی ایسا ایویڈنس بتائیں جو کہ آہ مریم نواز کے خلاف جو ہے اس کی جو ایونفیل اپارٹمنٹ جو ہے ان کے ساتھ اس کی ملکیت کو ثابت کر سکے نیب کے پاس ایسا کوئی ایویڈنس نہیں تھا شروع میں نیب نے جو ہے وہ اس کیس میں جب پروسیکوشن جو ہے وہ جب اپیل فائل ہوئی تو اس وقت جو ہے اس میں شروع میں جہاں زب بھروانہ صاحب آئے پھر اکرم قریشی صاحب آئے اور پھر جو ہے وہ سردار مزفر جو ہے وہ خود جو ہے وہ آرگو کرتے رہے جو کہ نیب کے ڈیپٹی پروسیکوشن جنرل ہیں اور وہ چونکہ احتساب عدالت میں بھی انہوں نے کیس جو ہے وہ لڑا تھا تو کافی جو ہے وہ فیکٹ سے جو ہے وہ واقف ہے تاہم پھر نیب کا یہ خیال تھا کہ چونکہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جو دو رکنی بینچ ہے تو جسٹس آمیر فاروق جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کو دلائل جو ہے بتانے کے لیے ایک انگلیش میڈیم جو ہے وکیل جو ہے ہونا چاہیے تو عثمان چیما صاحب کو جو ہے وہ لائے گیا انہوں نے شروع میں آتے ساتھ تھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک پٹیشن ل کیا اور انہوں نے کہا جی اس کیا روزانہ سماد کیجانی چاہیے لیکن اس میں جو انہوں نے قانونی جو ہے وہ پہلوں کے بجائے انہوں نے اس میں جو ہے وہ لکھا کہ مریم نواز آتی ہیں وہ لوگوں کو اسلام کرتی ہیں وہ لوگوں کے اسلام کا جواب کرتی ہیں وہ اس طریقے سے آتی ہیں اس طریقے سے جاتی ہیں وہ عدالت میں جو ہے وہ میڈیا سے بات کرتی ہیں تو وہ کچھ ذاتی قسم کی کوئی پرسنل disposl committee جو وہ چیزیں لکھی گئی تھی اور ان نے کہا جی کہ یہ اس کیس کی جو ہے وہ روزانہ سماعت کی جانی چاہیے تاہم اس کے بعد یہ ہوا کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ میں جب بھی معاملہ بھی چل ہی رہا تھا تو اسی دوران جو ہے وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے سابق فیض حمید ان کا پشاور تبادلہ ہو گیا تو اس کے بعد جو عثمان چیمہ صاحب ان کی کیونکہ درخواست جو ہے جو پیٹیشن فائل ہوئی تھی اس میں یہ لگ رہا تھا کہ جیسے شاید یہ انہوں نے فیض حمید صاح مریم نواز فیض حمید کے بارے میں یہ بات کرتی ہیں مریم نواز چیئرمن نیب جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد پھر جب نیب نے بھی اپنا ایک ریجوینڈر بھی فائل کیا تو اس میں جو انہوں نے سابق جج ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی ان کی بھی فیض حمید کے جو جنرل فیض حمید ہے ان سے متعلق جو ریمارکس تھے جو پیٹیشن فائل ہوئی تھی اس سے متعلق جو انہوں نے کہا جی یہ ایک فریولیس جو باتیں کرتے ہیں جو سابق جج ہیں تو بارے اس سے یہ لگ رہا تھا کہ جو پیٹیشن جو نیب نے فائل کی تھی جو سیول مسلیس اپلیکیشن وہ کسی خاص مقصد کے لیے فائل کی گئی تھی لیکن جو شاید وہ پورا نہیں ہو سکا تو عثمان چیمہ صاحب جو ہیں ان کو اس کیس سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب عظر صدیق صاحب جو ہیں ان کو لیا گیا ہے عظر صدیق صاحب جو ہیں ان کا ایک ماضی میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہ افتخار چودری کی جو مومنٹ تھی اس میں وہ ہاراول دستے میں شامل رہے لیکن بعد میں جب کہتے ہیں کہ کہیں سے اشارہ ملا تو وہ چھلانگ مارگر جسٹس امیر ڈوگر جہاں ان کی سائٹ بر چلے گئے اور وہ جو ہے ان کے بارے میں یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ ججز کے جو خلاف ریفرنسز جو ہے سپریم ڈیوٹیشن کانسل میں فائل کرنے کے بڑی مہارت ان کے پاس ہے تو ابھی اس موقع پر جو ہے وہ ان کو اس کیس کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو اس سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں کیونکہ یہ نیب کی جو ہمارے پاس جو ڈا پرسکوٹر جنرل نیب جو کے پی سیو جج تھے اور وہ ان کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا گیا ان کا عہدہ کچھ جو ہے وہ ماں پہلے انہوں نے جو ہے وہ سفارش کی اور چیر میں نیب جو ہے انہوں نے اس کی منظوری دے دی ان کو اپائٹ کرنے کی اب یہ دیکھئے کہ جو ایک جو ہے حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ آپ دس کے بجائے نون والے کھائیں اور جو ہے وہ آم آدمی کی جو ہے وہ زندگی اجیرن ہو گئی ہے پیٹرول کی قبر جو ہے وہ بہت اوپر سے اوپر جا رہی ہے لوگوں کو ری دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں حکومت کے پاس لیکن یہ جو لٹیگیشن ہے یہ میں نے بہت جو ہے یہ جو ہے وہ اس طرح سے دیکھا کہ ایک سرکاری ادارے نے ایک اپیل کے دوران جو ہے وہ پانچ پرسکوٹر جو ہے وہ تبدیل کیے ہوں اور وہ بھی ایک سرکاری ادارے نے جس کی جو ہے وہ ٹیکس پیرز کے پیسوں کے سے جو ہے وہ چلتا ہے تو یہ ٹیکس پیرز کے پیسوں پر جو ہے یہ ہمارے عوام کے پیسوں پر جو ہے یہ انہوں نے پرسکوٹر جو ہے وہ تبدیل کیا ہے دس دس لاکھ روپے ہیں ان کو جو ہے وہ فیصے دیتے ہیں اس کے جو ہے اس میں ہفتے میں صرف انہوں نے ایک بار جو ہے آنا ہوتا ہے یا اب تو یہ بھی ہے کہ جو عزر صدیق جو ہیں وہ آئیں گے اور آ کر جو ہے وہ پہلے تو اپنا وقالت نمائے دیں گے پھر ایک لمبی تاریخ لے جائیں گے تو یہ ایک ایسا ایک یہ وقت تھا کہ اس وقت جو کوٹ کے ریپورٹرز ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ اب ججمنٹ ریزرگ ہو جائے گی اور بعض لوگ یہ بھی کہہ کہتے کہ شاید اس میں چونکہ ابھی تک کوئی ایویڈنس جو ہے وہ اس نے جو ہے سامنے نہیں لے کر آیا تو شاید اس میں کوئی شاید ریلیف مل جائے مریم نواز کو اور اس میں بعض ٹی وی چینلز جو ہیں انہوں نے یہ ایون فیلڈ ٹاپرٹی ریفرنس میں ایک ٹائم لائن بھی جو ہے وہ بنا دی تھی تو بہرحال کل اس کی جو ہے وہ اب سماعت ہوگی آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں گے اب تک کے لئے ہمارا ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ